السلام علیکم دوستو میرا نام ہے شاہ سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی انجنیرنگ ٹوٹوریلز تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم میتیمیڈکس کی ایک انتہائی اہم طاپک یعنی ٹریکنومیٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ٹریکنومیٹری کے جتنے بھی پارمولے ہیں تقریبا 35 سے زیادہ پارمولے ہم اس ویڈیو میں ایک ڈریک کی مدد سے یاد رکھیں گے تو دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا تو دوستو آپ نے پو سنٹنس لازمی طور پر یاد رکھنے ہیں پس سنٹنس دو ہے وہ ہے پیار بانٹو پیار یعنی آپ نے پیار بانٹنا ہے پھر اس کے نیچے ایک لائن لگانی ہے اور پھر نیچے لکھنا ہے ہزار ہزار بار یعنی آپ نے پیار بانٹنا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ یعنی ہزار ہزار بار بانٹنا ہے تو دوستو آپ نے ایک سیکونس یاد رکھنی ہے کہ پسٹا پال آئے گا سائن آب تیٹا اس کے بعد آئے گا کاس تیٹا اور اس کے بعد آئے گا ٹین تیٹا تو سائن آب تیٹا برابر ہو جائے گا اور پینڈکولر ڈوائٹ بائی ہائی فارٹی نیوز آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پیار کا پہلا ورڈ جو ہے وہ پی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پی سے مراد ہوگا پرپینڈگولر اسی طرح ہزار کا پہلا ورڈ ہے اچ اور اچ سے مراد ہوگا ہائی پارٹی نیوز اسی طرح کاس تیٹا برابر ہو جائے گا بیس ڈوائٹ بائی ہائی فارٹی نیوز یعنی بانٹو کا پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے بی اور ہزار کا پہلا ورڈ ہے اچ تو بی سے مراد ہوگا بیس اور اچ سے مراد ہوگا ہائی پارٹی نیوز تو کاس اپ تیٹا برابر ہو جائے گا بیس ڈوائٹ بائی ہائی پارٹی نیوز اسی طرح ٹینجن اپ تیٹا برابر ہو جائے گا پرپینڈگولر ڈوائٹ بائی بیس کیونکہ پیار کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے پی اور پی سے مراد ہوگا پرپینڈگولر اور بار کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے بی اور بی سے مراد ہوگا بیس اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دوستو ہزار ہزار بار اوپر لکھنا ہے اور پیار بانٹو پیار نیچے لکھنا ہے تو کوسک تیٹا برابر ہو جائے گا ہائی پارٹی نیوز جو آئیڈ بائی پرپنڈگولر یعنی ہزار کا پہلا ورڈ اچ اور اچ سے مراد ہوگا ہائی پارٹی نیوز اور پیار کا پہلا ورڈ پی اور پی سے مراد ہوگا پرپنڈگولر اسی طرح سک تیٹا برابر ہو جائے گا ہائی پارٹی نیوز جو آئیڈ بائی بیس یعنی ہزار کا پہلا ورڈ اچ اور پانٹو کا پہلا ورڈ بی تو اچ سے مراد ہوگا ہائی پارٹی نیوز اور بی سے مراد ہوگا بیس اس کے بعد کارٹ تیٹا برابر ہو جائے گا بیس جو آئیڈ بائی پرپنڈگولر یعنی بار کا پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے بی اور پیار کا پہلا ورڈ ہے فی تو بی سے مراد ہوگا بیس اور پی سے مراد ہوگا پرپنڈگولر تو کارٹ تیٹا برابر ہو جائے گا بیس جوائٹ بائی پرپنڈگولر تو دوستو یاد رکھنا ہے ابھی تک چھے فارمولے بن گئے ہیں تو جو ٹرک میں بتانے والا تھا دوستو وہ ہے سوپر ہیکزگان تو پس کا پال آپ نے ایک ہیکزگان کو ڈرا کرنا ہے ایک ہیکزگان کے سکس کارنر ہوتے ہیں تو آپ نے ہر ایک کارنر پر تین سائن کاز اس کے بعد کارٹ کوسک اور سک لکھنا ہے لیکن ترتیب کو آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنا ہے پس پوائنٹ یہاں پر آئے گا ٹین تیٹا اس کے بعد آئے گا سائن تیٹا پھر کاز تیٹا اس کے بعد کارٹ تیٹا کارٹ کے بعد کوسک تیٹا اور کوسک کے بعد آئے گا سک تیٹا ٹین سے ہم سٹارٹ کریں گے اور کلاک وائز ڈائریکشن میں ہم جائیں گے دوستو ٹین سے سٹارٹ کریں گے اور کلاک وائز ڈائریکشن میں جائیں گے تو ٹین تیٹا برابر ہو جائے گا کلاک وائز مومنٹ کرنی ہے سائن تیٹا ڈیوائیڈ بائی کاز آب تیٹا ٹین تیٹا اس ایکول ٹو سائن آب تیٹا ڈیوائیڈ بائی کاز آب تیٹا اس کے بعد کلاک وائز مومنٹ کرنی ہے سائن آف تیٹا برابر ہو جائے گا سائن آف تیٹا is equal to کاز آف تیٹا ڈیوائیڈ بائی کارٹ آف تیٹا پھر اس کے بعد دوستو کاز آف تیٹا برابر ہو جائے گا کارٹ آف تیٹا ڈیوائیڈ بائی کوسک تیٹا گلاک وائز مومنٹ کرنی ہے کاز آف تیٹا اس equal to کارٹ آف تیٹا ڈیوائیڈ بائی کوسک تیٹا پھر اس کے بعد کارٹ تیٹا آئے گا کارٹ تیٹا is equal to کوسک تیٹا ڈیوائیڈ بائی سک تیٹا گلاک وائز مومنٹ کرنی ہے کارٹ تیٹا اس equal to کوسک تیٹا ڈیوائیڈ بائی سک تیٹا پھر اس کے بعد آتا ہے کوسک تیٹا تو کوسک تیٹا برابر ہو جائے گا سک تیٹا دیوائیڈ بائی ٹینجن آب تیٹا کلاک وائز مومنٹ کرنی ہے کوسک تیٹا is equal to سک تیٹا دیوائیڈ بائی ٹینجن آب تیٹا اس کے بعد سک تیٹا is equal to ٹینجن آب تیٹا دیوائیڈ بائی سائن آب تیٹا تو دوستو یاد رکھنا ہے بارہ پارمولے ابھی تک بن گئے ہیں بارہ پارمولے بن گئے ہیں تو دوستو بارہ پارمولے ابھی تک بن گئے ہیں میں بار بار دہرہ رہا ہوں ہیک زگا میں جو پوزیشن ہے ٹین سائن کاز کارٹ کوسک اور سک کی ہو یاد رکھنا ہے پسٹا پال ٹین سے سٹارٹ کریں گے ہم یہاں پر آئے گا ٹین اس کے بعد آئے گا سائن سائن کے بعد آئے گا کاز کاز کے بعد آئے گا کارٹ کارٹ کے بعد پھر آئے گا کوسک اور کوسک کے بعد آئے گا سیک ٹیٹا تو دوستو پوزیشنز کو یاد رکھنا ہے پہلے ہم نے کلاک وائز ڈائریکشن میں مومنٹ کی تھی ابھی ہم انٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں جائیں گے دوستو ابھی آپ نے انٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں جانا ہے تو ٹین سے سٹارٹ کریں گے ہم تو ٹین ٹیٹا اس ایپول ٹو انٹی کلاک وائز جانا ہے سیک ٹیٹا ڈیوائیڈ بائی کوسک ٹیٹا انٹی کلاک وائز مومنٹ کرنی ہے دوستو ٹین ٹیٹا اس ایپول ٹو سیک ٹیٹا ڈیوائیڈ بائی کوسک ٹیٹا اس کے بعد پھر آتا ہے سیک سیک ٹیٹا اس ایپول ٹو کوسک ٹیٹا ڈیوائیڈ بائی کارٹ ٹیٹا کوسک ٹیٹا سیک ٹیٹا اس ایپول ٹو کوسک ٹیٹا divided by cot theta anti clockwise moment کرنی ہے anti clockwise moment کرنی ہے دوستو اس کے بعد آئے گا cosec تو cosec theta is equal to cot theta divided by cause of theta cosec theta is equal to anti clockwise moment کرنی ہے is equal to cot theta divided by cause of theta اس کے بعد پھر آتا ہے cot theta تو cot theta is equal to cause of theta divided by sine of theta cot of theta anti clockwise moment کرنی ہے cot of theta is equal to cause of theta divided by sine of theta پھر اس کے بعد آتا ہے دوستو cos theta so cos theta is equal to sine of theta divided by tangent of theta cos theta is equal to sine of theta divided by ten theta اس کے بعد پھر آتا ہے دوستو sine theta تو anti clockwise moment کرنی ہے تو sine theta is equal to ten theta divided by six theta تو دوستو یاد رکھنا ہے 18 پارمولے ابھی تک بن چکے ہیں تو دوستو یاد رکھنا ہے 18 پارمولے بن گئے ہیں ابھی تک میں بار بار دہرہ رہا ہوں ایک زگاہ میں پوزیشنز یاد رکھنی ہے تین سے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں پر آئے گا تین پھر تین کے بعد آئے گا سائن سائن کے بعد آئے گا کاؤز کاؤز کے بعد آئے گا کارٹ کارٹ کے بعد پھر آئے گا کھوسک اور کھوسک کے بعد آئے گا سک تو دوستو پسٹا فال آپ نے ایک ٹرائنگل بنانی ہے اور ٹرائنگل کا جو ورٹیکس پوائنٹ ہے یعنی تین اور کاؤز کا جو ورٹیکس پوائنٹ ہے وہ ہے سائن تو سائن سے ہم سٹارٹ کریں گے ابھی ابھی ہم سائن سے سٹارٹ کریں گے تو سائن آف تیٹا ایس ایکول ٹرائنگل بنائیں گے ہم پسٹا فال اور کاز آور ٹینجن کا جو ورٹیکس پوائنٹ ہے وہ ہے سائن تو سائن سے ہم یعنی ورٹیکس پوائنٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے تو سائن آف تیٹا برابر ہو جائے گا پسٹ ٹینجن آف تیٹا ملٹیپلائیڈ بائی سیکنڈ کاز آف تیٹا اس کے بعد دوسرا ٹرائنگل ہم بنائیں گے دوسرا ٹرائنگل کا ورٹیکس پوائنٹ ہے کاز سو کاز تیٹا برابر ہو جائے گا پسٹ یعنی سائن آف تیٹا ملٹیپلائیڈ بائی کارٹ آف تیٹا سیکنڈ کارٹ آف تیٹا پھر اس کے بعد تیسرا ٹرائنگل ہم بنائیں گے تیسرا ٹرائنگل کا ورٹیکس پوائنٹ ہے کارٹ سو کارٹ آف تیٹا برابر ہو جائے گا پسٹ پوائنٹ یعنی کاز آف تیٹا ملٹیپلائیڈ بائی سیکنڈ پوائنٹ یعنی کوسک تیٹا اس کے بعد چوتھا ٹرائنگل ہم بنائیں گے تو چوتھا ٹرائنگل کا جو ورٹیکس پوائنٹ ہے وہ ہے کوسک تیٹا سو کوسک تیٹا برابر ہو جائے گا پسٹ پوائنٹ یعنی کارٹ آف تیٹا ملٹیپلائیڈ بائی سیکنڈ پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے سیک تیٹا یعنی کوسک تیٹا is equal to کارٹ تیٹا ملٹیپلائیڈ بائی سیک تیٹا اس کے بعد ایک اور ٹرائنگل ہم بنائیں گے اور اس ٹرائنگل کا جو ورٹیپلائیڈ نقوائیڈ سیک تیٹا برابر ہو جائے گا کوسک تیٹا ملٹیپلائیڈ بائی تنجن آف تیٹا اس کے بعد ایک اور ٹرائنگل ہم بنائیں گے اور اس کا ورٹیپلائیڈ پوائنٹ ہے ٹن سیک تیٹا برابر ہو جائے گا سائن تیٹا سیکنڈ پوائنٹ آر پس پوائنٹ نو میٹر سو سائن تیٹا ملٹیپلائیڈ بائی سیک تیٹا سو تین تیٹا برابر ہو گیا سائن تیٹا ملٹیپلائیڈ بائی سیک تیٹا تو دوستو میں بار بار دہرہ رہا ہوں کہ ہیک جگہ میں جو پوزیشنز ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے تین سے سٹارٹ کریں گے ہم سو تین اس کے بعد آئے گا سائن پھر کاز کاز کے بعد آئے گا پھر کارٹ کارٹ کے بعد آئے گا کوسک اور کوسک کے بعد آئے گا سیک تیٹا تو دوستو پوزیشنز کو لازم ہی یاد رکھنا ہے ابھی سائن کے سامنے ہے کاز سائن کے سامنے ابھی ہے کاز تو سائن تیٹا برابر ہو جائے گا کاز سائن تیٹا ایس ایکول ٹو کاز اینڈو نائنٹی مائنس تیٹا اس طرح جانا ہے رائٹ سائٹ پر جانا ہے ایرو سے پتہ چلتا ہے دوستو آپ نے دہان رکھنا ہے سائن تیٹا ایج ایکول ٹو کاز اینٹو نائنٹی مائنس تیٹا اس کے بعد ٹینجنٹ کے سامنے ہے کاٹ ایرو سے پتہ چلتا ہے دوستو ٹینجنٹ کے سامنے ہے کاٹ اور آپ نے رائٹ سائٹ جانا ہے سو ٹینجنٹ آف تیٹا برابر ہو جائے گا کاٹ اینٹو نائنٹی مائنس تیٹا اس کے بعد دوستو سک کے سامنے ہے کوسک سک کے سامنے ہے کوسک یعنی رائٹ سائٹ پر جانا ہے آپ کو ایرو کو دیکھنا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے تو سک تیٹا برابر ہو جائے گا کوسک انٹو نائنٹی مائنس تیٹا سک تیٹا is equal to کوسک انٹو نائنٹی مائنس تیٹا ابھی دوستو آپ نے لیپ سائٹ جانا ہے ایرو سے پتہ چل جائے گا آپ کو لیپ سائٹ جانا ہے تو پھر کوسک تیٹا برابر ہو جائے گا سک انٹو نائنٹی مائنس تیٹا کوسک تیٹا is equal to سک انٹو نائنٹی مائنس تیٹا ابھی کارٹ کے سامنے ہے ٹینجنٹ کارٹ کے سامنے ہے ٹینجنٹ لیپ سائٹ آپ نے مومنٹ کرنی ہے لیپ سائٹ جانا ہے آپ کو ایرو کو ایرو کو دہام میں رکھنا ہے لیپ سائٹ جانا ہے تو کارٹ تیٹا برابر ہو جائے گا ٹین اینٹو نائنٹی مائنس تیٹا کارٹ تیٹا is equal to ٹین اینٹو نائنٹی مائنس تیٹا اس کے بعد دوستو کارٹ کے سامنے ہے سائن آپ نے لیپ سائٹ جانا ہے آپ نے لیپ سائٹ جانا ہے تو کارٹ تیٹا برابر ہو جائے گا سائن اینٹو نائنٹی مائنس تیٹا کارٹ تیٹا is equal to سائن اینٹو نائنٹی مائنس تیٹا تو دوستو تیس پارمولے بن گئے ہیں تیس پارمولے ابھی تک بن گئے ہیں دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے ٹرکس کو یاد رکھنا ہے تیٹا